پیارے دوستو اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم صحیح طرح سے سو نہیں پاتے رات کو بار بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس بجا سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے اور کبھی رات کو جب کربٹ لی جاتی ہے تو نیند کھل جاتی ہے یا کبھی کوئی برا خواب دیکھے تو بھی اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ رات کو تین وجہ سے لے کر پانچ وجہ کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحہ ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا لیکن شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے اس کی وجہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دنیا میں ہر امیر ہر گریب نیکو بت کو دکھو گمو اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور باستہ پڑتا ہے اور یہ دنیا مسیبتو دکھو گمو اور پریشانیوں کا گھر ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو کچھ لوگ مال و ذر یا روزگار کے ختم ہو جانے پر گم میں ڈوبے ہیں اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا گم ستاتا رہتا ہے یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے بھی نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور انہی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آگ کھلتی رہتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک خاص وقت میں یعنی رات تین سے لے کر پانچ بجے کے درمیان ہماری آگ کھل جاتی ہے اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے اس لمحے ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے لیکن شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو چلیے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر آپ کو سائنس کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ اب اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو فوراں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے گی تو دوستو ایسا ہونا کسی مرد کی نشانی نہیں ہے کہیں آپ یہ سمجھے کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں اور بار بار ایک خاص وقت پر میری آنکھ کیوں کھل رہی ہے بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس سے پریشان ہونے کے بجائے آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ اس لمحے آپ کا خالق آپ کا مالک اللہ آپ کو پکارتا ہے دوستو رات کے وقت اللہ پاک اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح سے کھول دے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں گا کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوب چیز عطا کروں گا کون ہے جو مجھ سے بخش طلب کرے میں اسے بخش دوں گا دوستو یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگہ کرتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا اللہ ہمیں خود آباس دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے اس وقت جو بھی مانگنا ہے میں سب کو چتا کر دوں گا تو دوستو اگر آپ کی آنکھ تین سے پانچ بجے کے درمیان کھلتی ہے تو آپ فوراں اڑ جائیے اور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں اور اپنے اللہ سے جو بھی دعا مانگنا ہے مانگ لیں دل کا سکون رزق شادی کی دعا جائے ذہاجت یا کوئی بھی دعا ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ دوستو ہر چیز کا پیدا ہونا اور پربرش پانا ایک خاص موسم میں ہوتا ہے ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چاند انتیس دن کے سائیکل کے بعد فرست نزول لینا شروع کر دیتا ہے بلکل اسی طرح ہر رات تین سے پانچ بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے یہ رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ نیند سے اٹھیں اور اپنے رب سے اپنی خواہشوں کا اظہار کریں اس وقت رب کائنا تمام خزانے باٹنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور اسی لمحے کی فضیلت سائنس بھی مان چکی ہے اور سائنس دانوں نے بہت زیادہ رسرچ کرنے کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سبیرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنا چاہیے اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیو میں نماز کے فائدے بتا چکے ہیں اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس کے ہر رکو کے الگ فائدے ہیں اور سجدے میں ایسے فائدے ہیں جس سے آپ کے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن دوستو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کو فرض سمجھ کر پڑے نہ کی ایکسرسائز سمجھ کر کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ نماز کو فرض سمجھ کر پڑے اور ایکسرسائز سمجھ کر نہ پڑے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ہمیں جو حکم دیا ہے اسے آج عربوں خربوں روپے خرج کر کے سائنس بھی صحیح ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے لیکن کچھ کارٹ کے علو اب بھی اسلام میں کمیاں نکالنے کے مشن میں شامل ہیں اور ہمیشہ زلیل ہوتے رہتی ہیں اور اسی طرح سے زندگی بھر زلیل ہوتے رہیں گے تو دوستو اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو آپ ضرور اٹھئے اور بزو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں پھر آپ کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں نکل جائیں اور دوستو نماز جو ہر مسلمان پر فرض ہے اسے ضرور ادا کریں سجدے میں سر رکھ کر تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ